بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام اس وقت سیاسی ماحول اپنے آخری سانسے لے رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے ہنگامی طور پر کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے اور اس کابینہ کی اجلاس میں جو متوقع فیصلے ہونے ہیں اور آج پھر وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب ہونا ہے وزیراعظم عمران خان اس خطاب میں کیا کہنے والے ہیں وزیراعظم عمران خان کیا اعلانات کر سکتے ہیں اب جبکہ ایمکیوم نے بھی بازابتہ طور پر ساتھ چوڑ دیا ہے اور اس طرف انہیں وزیراعظم ہاؤس کو بیجوا دیئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے خالد مقبول صدیقی اور دوسرے اپوزیشن اپنے اتحادی رہنما کو جب کابینہ میں خصوصی اجلاس کی شرکت دی تو یقینا اس اجلاس میں کچھ ایویڈنس وہ دکھانا چاہتے تھے مگر خالد مقبول صدیقی نے وہ ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے ایک طرف وزیراعظم عمران خان سے اپنے لوگ منحرف ہوئے دوسری طرف اتحادی روانہ ہو چکے ہیں اور تیسری طرف وزیراعظم عمران خان کو اپنے ہی لوگوں کی مسیبتوں کا سامنا ہے مگر عمران خان کہتے ہیں کہ میں لڑتا رہوں گا آخری گین تک تیسری طرف اپوزیشن جب ان کے خلاف کسی کی ڈائریکشن لے کر کسی کی انسٹرکشن لے کر اس ریجیم کو چینج کروانا چاہتی ہیں اور جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں کسی دوسروں کے کاندوں پر جس طریقے سے لانا چاہتے ہیں یقینا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر تو ضرور یاد رکھا جائے گا مگر مجھے مشرف کا وہ دور یاد آ رہا ہے جب مشرف نے آخری ایام میں جب آخری خطاب ان کا تھا تو اس خطاب میں ان نے کہا تھا کہ جس گھناؤنے طریقے سے ان لوگوں نے امریکہ سے این آر او کر لیا ہے اس کا نقصان ان کو بگتنا پڑے گا اور جو غلامی ہم دو ہزار انیس یا انیس سو میں تھے آج ہم وہی غلامی دوبارہ دہرا رہے ہیں مگر یہ اپوزیشن کیا تین سالوں سے گھاس گا رہی تھی جو عبران خان کے خلاف اتنے موثر طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی چونکہ ان کو پہلے معلوم نہیں تھا آج جب اپنے اصل آقاؤں نے آج جب اپنے اصل داداؤں نے ان کے سر پر ہاتھ رکا اور ان کو ڈائریکشن دیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور ہم آپ کو لانے والے ہیں اور اس کو فلی فنڈڈ ہم کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا یہ وزیراعظم پاکستان کر رہا ہے یہ وزیراعظم عمران خان فرما رہے ہیں لیکن یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ ادارے اس وقت جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا ہمارے افواج پاکستان ہیں وہ کیوں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایک طرف آپ کے اپنے وزیراعظم کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہو رہا ہے دوسری طرف وہ آپ کو بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے پاس خط آ چکا ہے اور تیسری طرف آپ کہیں کہ آپ حکومت سے پوچھ لیں اور پھر یہ آپ دمکی دیں کہ اگر آپ نے لیٹر کو پبلک کیا تو ہم آپ کو سٹیٹ سیکرٹ کا مقدمہ آپ پر درج کریں گے لیکن عمران خان اس خطاب میں کیا کرنے والے ہیں عمران خان کے پاس اب کون سے راستے ہیں ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتو کریں گے اور تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس وقت اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس میں ایکسکلوسیو ڈیٹیلز چل رہی ہے وزیراعظم عمران خان جس طریقے سے ان تمام صورتحال کو لے کر چل رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ با خبر رہے ناظرین اکرام سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ایک گھناونہ سازش جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جس کے خلاف بہت کم لوگ دیکھنے کو بولنے کو یا دیکھنے کو ملیں گے جس کے خلاف بول رہے ہیں چونکہ جب اسٹرافیہ ہوتا ہے اسٹرافیہ آپ کے بڑے انفلونسر کو بھی خریدتا ہے بڑے جنلسٹ کو بھی خریدتا ہے اور بڑے سیاستدانوں کو بھی خریدتا ہے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور پیسے کی پجاری ہم قوم ہیں آج سے نہیں یہ ماضی ہمارا بتاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ بک جاتے ہیں کوسوں پر بک جاتے ہیں روپیوں پر بک جاتے ہیں اپنے عزت تو دور کے بعد نہ ملک کی عزت ہے نہ خاندان کی عزت ہے نہ اپنے پارٹی کی عزت ہے نہ سربراہ کی عزت ہے بس پیسہ ان کو دکاؤ اور پھر تماشا دیکھو آج بھی وزیراعظم عمران خان کے خلاف جس طریقے سے یہ اپوزیشن جو ان کے آلائی کار بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ خفیہ معاہدے کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں جو اب تمام چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی اور ان کے سامنے بھی آ جائیں گی لیکن عمران خان کو داد دینی پڑے گی کہ ان کے راتوں کی نہ صرف نیندے حرام کی ان کے راتوں کی نہ صرف نیندے حرام کی بلکہ ہر وہ کام ان سے کروایا جو کہ یہ ماضی میں ایک دوسری کو کانٹریڈکٹ کرتے رہے ہیں جو ایک دوسری کو چور لٹیرہ ڈاکو کہتے رہے ہیں آج عمران خان نے یہ سچ ثابت کر دکایا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ جو چور لٹیرے ڈاکو ہے یہ سارے ایک پیچ پر اکٹے ہیں اور ایک پیچ پر اکٹے ہوں گے یہ عوام کو جھانسہ دینے کے لیے عوام کو صرف ایک آپ کے لیجئے کے لولی پاپ دینے کے لیے یہ کسی حد تک اختلاف کرتے ہیں پھر اختلافات کے بعد وہ اپنے سیاست میں مگن ہو جاتے ہیں تو اب جو وزیراعظم عمران خان کا خطاب ہوگا سیریس اگر بات یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان دو چیزیں وزیراعظم عمران خان خود اب بھی کر سکتے ایک تو جو اطلاعات آ رہی کہ میں بھی وہ استفاہ دے دے وقت سے پہلے اور استفاہ اس طریقے سے دے کہ وہ وہ خط لہرائے اور قوم کے سامنے وہ پڑھ کر سنائے لیکن اس پہ دوسری چیز جو عرصت شریف نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو اور اس بات کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس لیٹر کو قوم کے سامنے رکھا تو یقیناً آپ کو سٹیٹ سیکرٹ کا مقدمہ آپ کے اوپر درج ہوگا جو کہ غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے مگر دوسری طرف آپ جب لندن میں بیٹے ہوئے پاکستان کے جو مہرے ہیں جو پاکستان کے خلاف سازشے کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں آپ کے اگر عمران خان سے اختلافات ہیں ہوں گے سو فیصد ہوں گے ایک لیڈر ہے آپ کے نواز شریک بھی ساتھ بھی اختلافات ہیں لیکن اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک کا کوئی بندہ ہے اور پاکستان میں ریجیم چینج کرے اور آپ مو دیکھتے رہے آپ ایک ادارے کا اگر کام دفاع کرتا ہوں اور اس طریقے سے سیریس تریٹس اگر ہے وزیراعظم عمران خان خود کہہ رہے ہیں اگر تو پھر مجھے یقین ہے اگر وزیراعظم کو پتا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا لیکن اس میں آپ کا کردار پھر نظر کیوں نہیں آتا پاکستان کے عوام پھر سوال پوچھنا ان کا حق ہے کہ اگر آپ دفاعی ادارے ہیں آپ نے پاکستان کے دفاع کا دفاع کرنا ہے تو پھر پاکستان میں اس قسم کے ایک ایسے شخصیت جو آپ کے سٹیٹ کا پرائم منسٹر ہے ان کے خلاف اس قسم کے سازش ہو رہا ہے اور پھر آپ کوئی دمکی دے کے اگر جو عدم اعتماد تحریک ہے اگر ناکام ہو گئی تو آپ کو بڑے سزائے بھکتنے پڑیں گے کون سے سزائے بھئی آپ ہوتے ہیں کون ہے پاکستان کی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ غلام ہیں غلام رہیں گے اور غلام جیئیں گے اس قوم کو بھی غلام بنایا گیا ہے ستر سالوں سے غلام بنتے جا رہے ہیں غلام ابن غلام بناتے جا رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کوئی غیرت مند آ جائے تو بس پھر اس طریقے سے امریکی کے ساتھ ہاتھ مل جاؤ ڈالر پکڑو اور پھر وہ امریکی سینیٹر کی جو بات تھی کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ڈالروں کے عوض اپنی ماں تک بیشنے کو تیار ہوتے اور پھر جو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتا ہے جو آج ہم کچھ کر رہے بالکل وہ ٹھیک کہتا ہے جو اپنے حلف میں لیا ہوتا ہے آپ اگر اس کے پاسداری نہیں کر سکتے تو پھر آپ ملک کی خدمت کیا کریں گے لیکن اس میں امران خان کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو لوٹا کریسی ہوتے ہیں آپ نے بھی بڑے خوشی سے قبول کیے تھے آج آپ کو معلوم ہوگا کہ کینگ کے کوئی فرنڈ نہیں ہوتے ان کے صرف فالورز ہوتے ہیں اور فالورز ایک مدت تک ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنے ریل فرنڈز بناو آپ کو وہ فرنڈز بنانے چاہیے تھے کہ آپ کا ساتھ دیتے چھٹان کی طرح کھڑے ہوتے آپ کے ساتھ آج آپ کو اپنے ہی ساتھی آپ کی موہ پر کہہ رہے کہ آپ قابل نہیں ہے اس چیز کے ورنہ ان اپوزیشن والوں کو جو تین سال میں ان کے دم نہیں تھا ابھی اٹھ کڑے ہوئے تو یہ جو صورتحال اس وقت چلی بڑی گناونی صورتحال چلی دوسری طرف شام احمود چائنہ اور رشیہ نے بڑا امپورٹنٹ سٹینڈ لیا وہ سٹینڈ اس طریقے سے لیا کہ چائنہ اور رشیہ نے شام احمود قریشی جو وزیر خارجہ پاکستان کے ان کو اشورٹی دی ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کی تو یقینا ہم کسی بھی طور پر نہ صرف اسے برداشت نہیں کریں گا اور اس کے خلاف امریکہ کو بڑی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن دات دینی پڑے گی وزیر اعظام امران خان کو جو اس تمام چیزوں کو اب تک برداشت کر رہا ہے اور نہ صرف پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف کوئی ایک آرگومنٹ تک ان کے طرف سے نہیں آیا وزیر اعظام امران خان سپورٹ کرتا رہا ہے اور ان کی چاہت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان کے لوگ آگے بڑھے اور پاکستان ایک غیرت مند قوم بنے مگر معذرت کے ساتھ شاید ہمارے کچھ اشرافیہ لیڈران جو ہیں وہ بے غیرتی کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں جو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور پیسو کے عوض سب کچھ کیا جاتا ہے مگر آج یاد رکی اگر آج امران خان کے ساتھ ہی ہو گیا تو پھر وہ رییکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا شاید جو نواز شریف تو ایک اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ ایک بنانا چاہتے تھے ایک بیانیاں اور یہ بیانیاں بن چکا ہے اور ایسا بن چکا ہے کہ حقیقت پر مبنی ہے یاد رکیے کہا آپ کو بڑا پچتاوہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا وزیراعظم کے خطاب کا کہ وزیراعظم صاحب کیا کہتے ہیں تب تک کے لئے مجھے نومان خان کو دیجئے اجازت اللہ نے گہبا ہے